بسم اللہ الرحمن الرحیم آج الحمدللہ ہم چودہ نامدان المبارک کی احتمائی افطاری کی تیاری کر رہے ہیں اور اسی سلسلے کے اندر آج یہ فروٹ ہم لے کر آئے ہیں اس میں سے یہ خربوسہ ہے میں تھوڑا سا قریب سے آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ سیب ہیں تین چار کلو اور یہ کیلہ ہے اور یہ کھجوریں ہیں جو روزے دار جو ہیں ان کو اسعمال کریں گے ابھی ہم فروٹ انشاءاللہ کاٹ کے اس کو تیار کریں گے اور پھر روزے دار جو اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں ان کے سامنے رکھیں گے یہ فروٹ جو ہے وہ ہم دو رہے ہیں خربوزہ جو ہے وہ تقریباً دل گیا ہے اور اسیب سے پہلے ہم نے دو لیا ہے تاکہ یہ صاف ہو جائے اچھے طریقے سے پھر ہم اس کو کٹیں گے ماشاءاللہ سیب خربوزہ کے لئے یہ صاف کرنے کے بعد دونے کے بعد ان کی کٹائی ہو رہی ہے جو ہے وہ کٹ کے روزے دار ہو کے آگے رکھیں گے یہ بلال بھائی ہیں ماشاءاللہ بڑی محنت کرتے ہیں ہر لحاظ سے ہاں جی بلال صاحب خربوزہ ٹھیک ہے چلے ماشاءاللہ تو کیا علیہ جناب چلے ماشاءاللہ علی بھائی ہیں یہ بھی بڑے محنتی بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمت قبول کرے سیب سپیٹوں سے کٹ رہے ہیں چونکہ ٹائم کم ہیں ہاں جی یہ ننہ منہ ہمارا جو ہے وہ خادم ہے ارسلان رانہ ارسلان کیا علیہ رانہ صاحب چلے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں سیب کے کیلے کیسے ہیں چلے ماشاءاللہ اور یہ جی پانی کا ٹپ بنانے کے لیے دو جگ چینی کے ہیں تقریباً پانچ شے کلو چینی ہوتی ہے اور دو جامشری کی ایک لیٹر والی بوتلے ہیں اور یہ ساتھ جو ہے وہ ملنگو ہے جس کو بگو کر بگو کر رکھا ہوا تھا ماشاءاللہ اور پانی کے نگرانے آلہ ہمارے بابا جی ہیں بابا جی کیا حال ہے ٹھیک ہے کیسے انتظامات جا رہے ہیں سیب ماشاءاللہ جی تو یہ چینی جو ہے وہ پانی کے اندر حل ہو گئی ہے اب یہ جامشری کی دو بوتلیں ایک ایک لیٹر والی اس میں ڈال رہے ہیں اس کو حل کریں گے تو ہمارا پانی تیار ہو جائے گا اور پھر اس کے اندر مزید پانی ملا کر برف ڈالیں گے اور تھنڈا مٹھا پانی تیار ہو جائے گا جو اس کو روزے دار جو ہیں انشاءاللہ پینیں گے جامشری وہ بھی ڈال دیا ہے ملنگو بھی ڈال دیا ہے اور سات برف بھی ہم نے ڈال دیا ہے پانی تیار ہو گیا ہے پس تھوڑا سا پانی اور ملائیں گے اس کے اندر سادہ پانی جی یہ ماشاءاللہ گرما گرم سموسے آگے ہیں آلہ قسم کے یہ بھائی جان نے ایک جو ہے وہ نکالا ہوا ہے آلہ قسم کا سموسہ میں ذرا پکڑ کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سموسے ہیں ان کے ساتھ چکنی بغیرہ یہ آگئی ہے اب روزے دار ہو کے آگئے انشاءاللہ ان کو رکھتے ہیں تو یہ جی ماشاءاللہ فروڈ جو ہے وہ کٹ کر انہوں نے تیار کر دیا ہے بہت اچھے بچے ہیں سارے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ بزرگ بھی ہیں یہ نگرانی کرتے ہیں اور یہ سمان تیار ہے اب جو ہے وہ پلیٹیں رکھے ہم جو ہے اس کو روزے داروں کے آگے رکھنے کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ جی ماشاءاللہ پلیٹیں رکھی جا رہی ہیں ترتیب کے ساتھ جس کے اندر ہم فروٹ بغیرہ جو کچھ بھی سمان ہے وہ رکھیں گے انشاءاللہ پلیٹیں ماشاءاللہ رکھی جا چکی ہیں بھائیوں نے رکھ دی ہیں ساری پلیٹیں ترتیب اور تین سفوں کے اندر تقریباً ستر اصد اسی آدمی اس کے اندر بیٹھتے ہیں ان پر پلیٹیں رکھنے کے بعد ہم جو ہے وہ فروٹ رکھ رہے ہیں ہر پلیٹ کے اندر جو ہے وہ سیب کیلہ خربوزہ خجوریں ہیں دو قسم کی اور اس کے ساتھ سموسے ہیں تو میں ذرا کوشش کرتا ہوں روزانہ کی طرح آج آپ کو قریب سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں ماشاءاللہ زوم کر کے میں نے دکھا رہا ہوں یہ بڑے مہنتی بچے ہیں ایک صاف میں تقریباً جو ہے وہ رکھا جا چکا ہے اب دوسری صاف ہم شروع کرنے لگے ہیں تقریباً فروٹ رکھا جا چکا ہے اب ہم اپنے معزز مہمانوں کے انتظار کے اندر ہیں جیسے ہی وہ آئیں گے وہ تشریف رکھیں گے اور روزہ افطار کریں گے اللہ تعالی خدمت کرنے والوں کی خدمت قبول کریں اور جو تعاون کرتے ہیں ان کا تعاون قبول کرے میں یہ تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں ماشاءاللہ اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ یہ ہمارے معزز مہمان آکر بیٹھ گئے ہیں روزہ افطار ہو چکا ہے اور یہ انتظامیاں کے بندے ہیں ماشاءاللہ تو یہ جی آج ماشاءاللہ نان بنے تھے ہم چیک نہیں کروا سکے آپ کو آلوالی سپیشلی نان ہم نے بنوائے تھے تقریباً ستر اسی کے قریب بہت اچھے ہیں نمازین کو بہت پسند کرتے ہیں تو یہ اند میں تھوڑے سے رہ گئے تھے میں نے کچھے چیک کروا دو